اسلام علیکم میرا نام علی غوری ہے اب دیکھ رہے ہیں all about کیمنالوجی سب سے پہلے تو میں ڈیزیز کوٹے کے حوالے سے بات کروں گا ڈیزیز کوٹے کے حوالے سے کافی جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ پریشان ہیں کہ ہمارا پروسس رکھ تو نہیں گئے اور ہمارے پروسس میں کتنا ٹائم لگے گا اور کہیں ہمیں ہمارے اوپر بھی تو بین نہیں لگا دیا تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا جو کام ہوا ہے وہ کوٹ کے آرڈرز پہ ہوا تھا جو پالیسی بنی دی پانچ سال کی جو ابھی ویلڈ ہے تو اس کے مطابق آپ کا کام چل رہا ہے سارا تو پہلی بات یہ کہ اس چیز کا اپنے سے فطور نکالنا ہے کہ آپ لوگ کے کام پہ کوئی بین لگا ہے آپ کے کام پہ کوئی بین نہیں لگا کیونکہ یہ جو ہوتا ہے پولس کا فوتگی کوٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ایک چیز میں اور کنفیوجن لوگوں کو دیکھیں میں اس کا آپ کو بتا دوں اس ویڈیو کے ذریعے کہ فوتگی کوٹے میں اور سن کوٹے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے فوتگی کوٹا ڈیزیز کوٹا کہلاتا ہے اور سن کوٹا جو ہے وہ کہلاتا ہے ریٹائیڈ کوٹا جس کو ہم بولتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ کہنا میں ریٹائیڈ ہونے کے بعد جو اپنے بیٹوں کو بڑتی کرواتے ہیں تو اس کے اوپر تو بین لگا ہوا ہے سن کوٹے کے اوپر البتہ ڈیزیز کوٹے کے اوپر کوئی بین نہیں لگا ہوا وہ فوتگی کوٹا کہلاتا ہے جس کی ابھی ریسنٹلی انٹرویو ہوئے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ کہنا میں آپ لوگ کا جتنا بھی کام ہے ڈیزیز کوٹے کا وہ آلموسٹ ہو چکا ہے صرف آپ کے ریزلٹ کی اناؤنسمنٹ باقی ہے تو ریزلٹ کی اناؤنسمنٹ بھی آپ کی جلد سے جلد ہو جائے گی پریشان مت ہو اور بالکل بھی ٹینشن نہ لیں اس حوالے سے آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ بنا کر سارا جو ہے وہ ہوم ڈیپارٹمنٹ کو فارورڈ کیا جائے گا وہاں سے جیسی اپروول ہو کے آئے گا تو آپ کا جو ہے جو اور پروسس ہے اس کو مکمل کروایا جائے گا جیسے کہ انیشل میڈیکل ہو گیا آپ کا آپ کی ویریفیکیشنز ہو گئیں تو وہ کمپلیٹ کروائی جائیں گی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگ کا جو پروسس ہے وہ پورا چل رہا ہے کچھ بھی نہیں رکا ہوا آپ کے اوپر ہی ورک چل رہا ہے اور انشاءاللہ اللہ سے اچھے کی امید رکھیں تو آپ لوگ کو جل سے جل اپارٹمنٹ لیٹر دے دیا جائے گا آپ کی تمام ویریفیکیشنز آپ کی تمام پروسس کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ لوگ کو انشاءاللہ اپارٹمنٹ لیٹر مل جائے گا تو میرے جتنے بھی دوست اب آپ ہیں ڈیزیز کوٹے کے تو کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے کام پر بین لگ گیا یہ ہو گیا کچھ بھی نہیں لگا آپ کے کام پر بین نہیں لگا ہے بین جو ہے وہ اس چیز پر لگا ہے جو ہے جنرل کے حوالے سے جو نیو ویکنزیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر بین لگا ہے اور ادروائز کسی کے اوپر بھی بین نہیں لگا ہے تو اللہ سے دعا گو رہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ کو جل سے جلد اپارٹمنٹ مل جائے اور جتنا بھی آپ لوگ کا پروسس باقی ہے وہ جل سے جلد مکمل ہو جائے تو ابھی تو ریسنٹلی ایک لسٹ نکلی تھی جو فیل کانڈیڈیٹس کی نکلی تھی جو فیزیکل کے اندر فیل ہو چکے تھے تو اب جو ہے جو لسٹ نکلے گی وہ ہوگی جو انٹریویو میں کالیفائے کر گئے ٹھیک ہے وہ ان کی لسٹ نکلے گی جو انٹریویو میں کالیفائے کر گئے اور آگے پروسس کے لیے وہ یعنی ویلڈ رہیں گے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ فرد بھی سمجھ آیا ہوگا اور پریشان نہ ہوں بلکل بھی انشاءاللہ آپ لوگ کے اوپر یہ ورکنگ چل رہی ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ کا پروسس مکمل ہو جائے گا تو آپ کا جو ہے وہ میڈیکل ویڈیکل یہ سب چیزیں کروا لی جائیں گے اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ